اسلام علیکم کیا حال چالیں سب کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں صحت اور تندرستی والی زندگی کے ساتھ یہ دیکھیں آج موسم کتنا خوبصورت ہے دھوک نکٹی بھی ہے ٹھنڈ بلکل بھی نہیں ہے اور آپ سوچ رہوں گے کہ آج میں آپ کا اپنا گارڈن دکھا رہی ہوں جبکہ ایسا نہیں ہے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آؤٹور کوکنگ جو کہ آج میں باہر کروں گی تو موسم اتنا اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں باہری کوکنگ کرتی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں کھڑے مسالے کا کیمہ تو اس کی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ان کا بہت بہت شکریہ اور جو پسند کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ تو اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہیں تو پلیس اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کھڑے مسالے کے کیمے کی ریسیپی جی تو کھڑے مسالے کے کیمے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے کیمہ یہ موٹا ہاتھ کا کٹاوہ کیمہ ہوتا ہے جیسے وہ ہے موٹا ہے کپی اور اس کے ساتھ ہیں ٹماٹر ڈیڑھ پیاز یہ چار ٹماٹر ہیں یہ ڈیڑھ پیاز ہے جس کو میں نے کٹ لیا ہے یہ ہے لاؤں کالی مرچ دارچینی چار تین سے چار بڑی لائچی اور تیز پتہ اور یہ ہے بھناوہ پساوہ دھنیا اور یہ ہے بھناوہ پساوہ زیرا اور ہمیں چاہیے تیل اور باہر کوکنگ کرنے کے لیے میں نے اپنا ایک الگ سے ڈپر بنایا ہے جس کے اندر یہ میں مسالے رکھتی ہوں جس میں ہے لال مرچ حلدی دھنیا اور نمک تو آئیں ہم پہلے اپنا سٹو بون کرتے ہیں اور اس پر رکھتے ہیں کڑھائی جی تو میں نے سٹو بون کر لیا اور اس پر میں نے رکھ دیا ہے کڑھائی اور یہ لوہے کی کڑھائی ہے اور اس کے اندر بہت مزے کا کھانا تیار ہوتا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ آئل یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ جتنا آئل ہوگا اور اس کے اندر میں ڈال دیتی ہیں یہ پیاس اور یہ میرا گرن کے ساتھ چولا ہے یہ اللہ سے میں نے بائی نہیں کیا با اور اس کے ہی اوپر میں زیادہ تر روٹی بھی بناتی ہوں اور سالن بھی بناتی ہوں جب مجھے باہر کوکنگ کرنی ہوں تو یہ ہے کہ باہر آپ موسم سے موسم بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور کوکنگ بھی اس کے ساتھ یہ میں یہ گارلک ہے سابس لیسل یہ بھی میں شامل کر رہی ہوں ادھرہ پینڈ میں ڈالوں گی کتر کے جب میں صرف کرنے لگوں گی اس وقت ادھرہ کھری میں چور کھرا دھنیاں یہ میں اس کو ڈھون رہی ہوں بھی اس کا ہلکا سا گلابی رنگ ہوگا تو میں اس کے اندر قیمہ اٹھ کروں گی جی تو اب میں اس کے اندر یہ قیمہ اٹھ کر رہی ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا نرم ہو گئے ہیں یہ پیاس اور اب میں یہ اس میں قیمہ اٹھ کر رہی ہوں بسم اللہ الرمان الرحیم آپ یہاں پر کھڑے ہوکے کوکنگ بھی کر سکتے ہیں اور بیدر کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر کھڑے ہوکے کوکنگ کرنا آپ یقین مانے اتنی مزے کہ اتنی پیاری پشکو آری ماشاءاللہ اس پینے کو بھونتے ہوئے اور آئرن کے یہ جو ہے وہ اس میں تو پکانے کا مزہ ہی اور کھانے کا بھی تو جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو میں انشاءاللہ تندوری نان کے ساتھ سیٹھ کروں گی ساتھ میں اس کے سیلڈ بناؤں گی تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور پھائی کیجئے گا میں جو کھانا بناتی ہوں بہت انجوائی کرتی ہوں اور بہت دل سے بناتی ہوں تو اس میں ایک الگی ذائقہ آتا ہے میرے بچوں کو میرے میاں کو بہت پسند آتا ہے یہ کھانا تو اندر تو میں ہمیشہ ہی بناتی ہوں آج بہت بہت اچھا تھا تو میں نے سوچھا کہ چلو آج میں باہری کھانا تیار کرتی ہوں اور اکثر سنڈے کو میں ناشتہ یہی پہ لگا دیتی ہوں جب میں اور میرے ہزبن ناشتہ کرتے ہیں تو ہم لوگ باہر بیٹھ کے ہی کرتے ہیں اگر بہت در اچھا ہوتا ہے جی تو میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ ثابت کالی مرچ یہ ہے تقریباً ہاف ٹی سپن جتنا میں تھوڑا کم ڈالتی ہوں زیادہ ہو گیا یہ دو سے تین سینیمن سٹک یعنی دار چینی چار بڑی لائچی اور تھوڑے سے دو تین تیز پاتکے پتے جو میں نے توڑ لیا ہے اور یہ دس سے بارہ لاؤں گے اور اس کے ساتھ ہی میں شامل کروں گی ہلدی جس میں لہرمانے رہیں ہاف ٹی سپن جتنی ہلدی ڈال مرچ پاؤڈر اور یہ ہے سالٹ ڈھنی اور زیرا جو ہے وہ میں بھناوا پسا وقت شامل کروں گی اس لئے میں نے پسا وقت شامل نہیں کیا ہمیں اس کو مکس کر رہی ہوں میں نے اس میں مسائلے ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہے ٹوماٹر جو میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں آپ نے میرا یہ یاد پہلے بھی دیکھا ہے میری پریویس ویڈیو میں جس میں بچے باربی کیو کر رہے ہیں لیکن وہ رات کا وقت تھا تو بچوں نے یہی پری باربی کیو کیا تھا اور رات ہو گئی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا لائٹ کا بھی مسئلہ تھا کہ لائٹ پروپر تھی نہیں تو اس وجہ سے اپنے کو اتنا واضح نہیں دکھا ہوگا اب میں اس کو ڈھگ دوں گی تک کہ اس کے یہ جو ٹوماٹر ہیں یہ اپنا پانی ریلیس کریں اور یہ ٹوماٹر تھوڑے سوٹ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد میں اس کو بھون لوں گی اب میں اس کو ڈھگ دوں گی یہ جنا آپ تو اب دیکھتے ہیں ماشاللہ ماشاللہ پورا جو ہے ٹوماٹر گل سکے اس کے اندری میرے لسل اب اس کو ہم دنیں گے اس کے اندار ہلاکس اب میں لسل ہاہ اس کے اندار ہلاچ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں میں اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کیا تھا טامٹر ہے چھوڑا ہے میں اس لیے ہزاری ٹم٠ا這個是 اور وہ م Applause میں نہیں قبول ہزاری ہڑنے COL 겁니다 پی ساوی گھرم مساولا زیرے پاورڈر دھانیا پاؤڈر میرے پھر تک وہ میں آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر شامل کر دیں گی یہ ماشاءاللہ میں رہ گیا ہے سیار اور میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ہری میٹ اور اد رکھ اور یہ ہے دھناوہ پساوہ زیرہ اور یہ ہے دھناوہ پساوہ دھنیا میں اس طرح سے بھونکے اور پیس کے چھوٹی چھوٹی بوٹل سے بھرکے رکھ لیتی ہوں کہ آپ کو کبھی ضرور پڑھیں تو آپ کو اسی وقت نہ بھوننا پڑھیں اور ٹائم اگر نہ ہو تو پھر جلدی سے یہ نکالا اور استعمال کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بہت مزے کی خشکواری ہے اس کے اندر سے اور اس کو ہم کھائیں گے تندوری نان کے ساتھ اور ساتھ میں کھیرہ اور مولی کا سیلیڈ بنا کے تو میں انشاءاللہ کو پھر دکھاتی ہوں جب میں اس کو سرک کروں گی اور اب میں بند کر دیتی ہوں چندھا تو یہ تھا میرا کھڑے مسالے کا کیمہ جی تو میرا یہ کھانا ہو گیا ریڈی میں نے اس کے ساتھ بنا لیا سیلیڈ چچوما یہ کیمہ اور یہ نان تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیتی اجاتت انشاءاللہ اگلی ریسپک ساتھ پھر ملتی ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ